اسلام علیکم تمام سننے اور دیکھنے والم کو اس چینل میں خوش آمدید اور اس چینل جو مین پرپس ہے اس نے میں نے بنایا ہے دانیوز پیپر کو کہ کیسے دانیوز پیپر کو پڑھ سکے اور انڈرسٹینڈ کر سکے آج کل جو بگنر سے اس کو بہت زیادہ دشواری ہوتے ہیں انڈرسٹینڈ کرنے میں پڑھنا آسان ہے لیکن اس کا سمجھنا کافی مشکل ہے تو اس نے میں نے چینلز بنائی ہے اور اس چینلز کے اندر آپ سکیں گے کہ ہاو ٹو انڈرسٹینڈ دانیوز پیپر � ٹھیک ہے تو ایک میں نے ہیڈنگ نکال لیا ہے آج کو ڈونی سیون ڈیسیمبر ٹو 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 کا ڈانیوز پیپر ہے اس میں جو لاس پورشن پہ بلکل ہے کہ آئی ایچ سی کہتے ہیں کہ استعوباد ہائی کورٹ استعوباد ہائی کورٹ سیکس اس نے طلب کی کمپلیٹ جو مکمل ریکارڈ ہے آپ تو شاہ خانہ گفت جو تو شاہ خانہ سے جتنی بھی تحائیب ملے ہیں اس کے مکمل ریکارڈ جو ہے اس نے طلب کی کس نے طلب کی آئی ایچ سی یع لا آپسر اس نے بتایا کوٹ کو کس کو کوٹ کو ڈیٹیلز آپ گیفٹ ریسیب پر آئرز تو نائنٹین نائنٹیز میں ناٹ ایکزیس لا آپسر نے بتایا اس کو کوٹ کو پل ڈیٹیل بتایا کہ نائنٹین سے پہلے جتنے بھی تحائیب ملے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا تفصیل موجود نہ ہو کس نے بتایا یہ لا آپسر نے کوٹ کو بتایا استعوباد ہائی کوٹ کو بتایا پھر کہتے ہیں کہ تفصیل میں جاتے ہیں کہ اسامباد ہائی کورٹ آن منڈی ایشوڈ نوٹس تو دا کیبینٹ ڈیویجنز اینڈ ڈائریکٹیٹ ڈا پیڈرل گومنٹس تو پروائیڈ ڈیٹیلز آپ توشا خانہ گفت پرام دا اویلیبل ریکارڈ کی تھی کہ اسامباد ہائی کورٹ نے منڈی کو ایک نوٹس ایشو کیا تھا کس کو کیبینٹ ڈیویجن کو اور اس نے پیڈرل جو کیبینٹ ڈیویجن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے وفاق حکومت کو دستیاب ریکارڈ سے جتنے بھی اس کے ساتھ توشا خانہ کی تحائیبوں کی تفصیلات ہیں جو ریکارڈ سے تفصیلی ریکارڈ ہے اس کو پراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے کس نے کہے یہ بھی اسامباد ہائی کورٹ نے کیا ہے ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں کہ جسٹس میاغول حسن اور انزیب آپ دا آئی ایچ سی ہیئر ڈی پیٹیشن سیکنگ ڈیٹیلز آپ توشا خانہ گفت گیون ٹو دا سکسیسیو پریزیڈنس جو صدور ہے این پرائن منسٹر جو وزرائی آزم ہے سینس نائنٹین جو آ نائنٹین فوری سیون کہتا ہے کہ اسامباد ہائی کورٹ نے جسٹس میاغول حسن اور انزیب جو اسامباد ہائی کورٹ کا جسٹس ہے اس نے کہا ہے انیس سو سنتالیس سے آنے والی جتنی بھی صدور اور وزرائی آزم کو دے گئے تو شاہ خانہ کی جتنی بھی تیائے اتحائیب ہیں اس کی تفصیل طلب کرنے کی درخواست کی سماد کی کس نے کی یہ یہ جسٹس میاغول حسن اور انزیب نے کی ٹھیک ہے اسامباد ہائی میں نے کہا اسامباد ہائی کورٹ کی جسٹس ہے ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں کہ پیٹیشنر کہتے ہیں پیٹیشن کہتے ہیں درخواست کو اور پیٹیشنر جو ہے وہ درخواست گزار ہوتا ہے ٹھیک ہے اللائر جو وکیل ہے ایک پروپیشنل وکیل انفارم دا کورٹ پاکستان انپارمیشن کمیشن یعنی فی آئی سی پاکستان انپارمیشن کمیشن ہیڈ اڈر دا گورنمنٹ تو پروائیڈ توشا خانہ ڈیٹیل آن جنوری ٹھیک ہے جو پیٹیشنر ہے جو وکیل پروپیشنل وکیل ہے اس نے انفارم کیا کس کو لاہور آئی کورٹ کو کہ پاکستان انپارمیشن کمیشن نے گورنمنٹ کو اڈر کیا تھا کہ توشا خانہ کی جتنی بھی تحائب کی ڈیٹیل سے وہ اس سال ٹونی نائن جون کو مطلب وہ پراہم کرے اس کو پراہم کرے ٹھیک ہے ایڈنگ دیڈ دا کبینٹ ڈیویجن ہے ڈیڈ نان آہ کمپلائی ویڈ دا فکٹ آرڈر بھر کہتے ہیں کہ آہ انفرچونیٹلی جو آہ کبینٹ ڈیویجن ہے انہیں آہ مطلب آہ جو آہ کیا ہے ہو فی آئی سی کا جو پاکستان انپارمیشن ڈیویجن آہ کمیشن ہے اس کی حکم کی تعمیل نہیں کی ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں کہ he requested the court to order the he requested the court to order the cabinet division to provide details of توشہ خانہ gifts presented to the chief executives and head of state along with the market videos of these gifts and the price charge کہتے ہیں کہ اس نے جو وکیل تھا پرویشن ہے اس نے request کیا تھا کہ اس کو court کو request کیا تھا کہ وہ کہ میں نے ڈیویجن کو order کرے کہ وہ جو جتنی بھی اس کے پاس توشہ خانہ کی تحایب کی جتنی بھی وزرازم ہیں اور اس کے سارے کچھ کو جتنے بھی کچھ دے گئی ہے اس کی market videos اور اس کی جتنی بھی prize ہے بنتی ہے وہ سارے کے سارے جو نا وہ آپ تفصیل مطلب وہ طلب کریں ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں کہ ڈیپٹی اٹرنی جنرل سید حسن رضا شاہ نے عدارت کو بتایا کہ توشہ خانہ کا نائنٹین نائنٹی سے پہلے کا ریکارٹ موجود نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ موجود نہ ہو مطلب اس کا پھول یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ موجود نہ ہو پھر کہتے ہیں کہ the council for the petitioners said his client had sought details of the gifts given by other countries to the residents and prime ministers پھر کہتا ہے کہ درخواست گزہ میں وکیل جو وکیل نے کہا کہ ان کی موکل نے دیکھر ممالک کی طرف سے صدور اور وزرائے عظم کو دے گئی تحائی کی تفصیل مانگی تھے ٹھیک ہے اس نے مانگی تھے but the cabinet division had refused to provide the information claiming it to be classified لیکن لیکن unfortunately جو ہے نا cabinet division نے معلومات پراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ درجب بندی ہے ٹھیک ہے پھر کہتے کہ جسٹس آورنگزیب asked the petitioner to explain the reason for confining detail to the prime ministers and president and not seeking information about the gifts taken by the public servant پھر کہتے کہ جسٹس آورنگزیب نے درخواست گزار سے پوچھا کہ تفصیلات وزراء عظم اور صدور تک بے بود رکھنے اور سرکاری ملازمین کی تہائی کی معلومات نہ مانگنے کی وجہ بتائے آپ وجہ بتائے مطلب آپ صرف اس کی بات نہ کریں صدور اور بجرادم کی آپ جو اور بھی ملازمین ہیں سرکاری اس کی تہائی کی معلومات کی بات کیوں نہیں کرتے وہ بھی پراہم کریں ٹھیک ہے